حسن علی کے لیے سرپرائز ورلڈ کپ کے لیے پاکستان سکوٹ کا اعلان آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے لیے پاکستان کے پندرہ کھلاڑیوں پر مشتمل سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے پریس کانفرنس کے دوران قومی ٹیم کے سکوٹ کا اعلان کیا آئی سی سی میگا ایوینٹ میں ٹیم کی قیادت بابر آزم سمحا لیں گے جبکہ شاداب خان نائب کپتانی کے فرائز سر انجام دیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ سکوٹ میں شامل کرکٹرز کے نام گئے ہیں بابر آزم کپتان شاداب خان نائب کپتان عبداللہ شفید فخر زمان امام الحق سعود شکیل سلمان علی آغا محمد رزوان افتخار احمد محمد نواز اسامہ میر حارس رعوف محمد وسیم جونئر شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی ان کھلاریوں کے علاوہ محمد حارس زمان خان اور عبرار احمد کو بطور ریزر فلیئرز سکوٹ کا حصہ بنایا گیا ہے یعنی یہ تینوں کھلاری ٹیم کے ہمراہ بھارت روانہ ہوں گے اور کسی کھلاری کے انجرڈ ہونے کی صورت میں ان کو ٹیم میں شامل کیا جا سکے گا اس حوالے سے پی سی بی نے ایک منفرد انداز اپنایا اور ایک ویڈیو جاری کی جس میں سکوٹ میں شامل کرکٹرز کی کار کردگی اور اردو میں نام درج ہیں بتایا جا رہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم آئیسی سی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ستائیس ستمبر کو بھارت کے لیے روانہ ہوگی اور قومی کرکٹ ٹیم کا پہلا وارم اپ میچ انہتیس ستمبر کو نیوزلینڈ کے خلاف کھیلا جائے گا پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ چھے اکتوبر کو نیورلینڈ کے خلاف کھیلے گی پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کا آغاز عالمی نمبر ون رینکنگ کی ٹیم کے حیثیت سے کرے گی اور اس ورلڈ کپ سائیکل میں اس کی جیت کا تناسب تمام ٹیموں سے زیادہ ہے پاکستانی ٹیم 2019 کے عالمی کپ میں نیوزلینڈ سے کم رن ریڈ کی وجہ سے سیمی فانل میں نہیں پہنچ سکی تھی جو ورلڈ کپ کی رنر اپ رہی تھی پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا ہے جبکہ 1999 میں اس نے فانل کھیلا تھا اور 2011 میں سیمی فانل بھی کھیل چکا ہے موسیقی